بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل آج آج یوم شہادت سرکار امام حسن مجتبع علیہ السلام سرکار امام حسن مجتبع علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کی سیرت میں بہت سارے ایسے امتیازات موجود ہیں جو کسی کو حاصل نہیں ہے سرکار امام حسن مجتبع علیہ السلام کا جو بچپنا ہے وہ عظمت و فضیلت کا ایک مو بولتا ثبوت ہے چونکہ آپ امام علیہ السلام کے فرزند تھے خاتون جنت جیسی عظیم بی بی کے بیٹے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے آپ کو جو بچپن میں شرف حاصل ہوئے ان میں پہلا شرف یہ ہے کہ آپ کا اسم مبارک پروردگار نے وحی کے ذریعے اپنے پیمبر کو اطلاع دی اور رسول اسلام نے آپ کا نام رکھا اس کے بعد جو دوسرا شرف آپ کو حاصل ہوا وہ یہ آپ کے مو مبارک میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لسان مبارک کو اتارا اور اسی طرح دنیا میں آتے ہی آپ نے جو پہلی غزا لی وہ لعاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے اسی طرح آپ کی عظمت آپ کے شرف کا یہ سلسلہ بلند سے بلند ہوتا چلا گیا اور آپ ہی اہل بیت کے وہ فرد پائے کہ جن کے وجود مبارک سے وہ تانہ دھل گیا کہ جو رسول اسلام کو لوگ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ افتر ہے اور اس کے مشن کو بڑھانے والا کوئی نہیں ہے امام حسن مجتبع علیہ السلام نے بچپنے میں ہی وحی کو سن کر اپنی والدہ گرامی کو بے اینہی وہی وحی سنائی جو رسول اسلام پہ اتری اور مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے اس کے بعد بچپنہ ہی ہے کہ آپ کائنات کے وہ عظیم فرد ٹھہرے کہ جو میدان مبالا میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے گواہ بن کے گئے امام حسن مجتبع علیہ السلام وہ فرد ٹھہرے کہ اصحابے کسابے پہلے آنے والی شخصیت سرکار امام حسن مجتبع علیہ وآلہ وسلم تھے یہی نہیں بلکہ امتیازات اس سے بڑھ گئے بچپنے میں سرکار امام حسن مجتبع علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو جب ممبر پر دیکھا تو بچپنے میں ہی کہہ دیا کہ اے عبو بکر آپ میرے بابا کے ممبر سے اتر جائے یہ میرے بابا کا ممبر ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بابا کے ممبر پر جا کر بیٹھیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچپنے میں ہی کمالات دکھائیں اور لوگوں نے دیکھیں آپ ہی وہ فرد ہے کہ جب رسول اسلام مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے تھے اور آپ امام مجتبع علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ اے حضر مجتبع تمہاری سواری کتنی اچھی ہے تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا خاموش ہو جا یہ کیوں نہیں کہتا کہ سوار کتنا اچھا ہے تو یہ وہ امتیازات تھے جو سرکار عباد مجتبع علیہ السلام کو حاصل ہو گئے آپ کے بچپنے کا ایک اور بھی واقعہ موجود ہے کہ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس ایک شخص آکے کہتا ہے کہ اگر حالت احرام میں شتر مرک کے انڈے کھا لیے جائے تو کفارہ کتنا اور کس طرح ادا کرنا ہوگا انہیں سوال سنگیل لگا تو اس سائل سے کہا کہ جاؤ عبد الرحمان ابن عوف سے پہنچھو اب جب یہ سائل عبد الرحمان ابن عوف کے پاس آیا اسے بھی سوال کی سمجھ نہ آئی تو اس نے اس سائل کو سرکار مولا امام علی علیہ السلام کی طرف پھیج دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کائنات کا کوئی ایسا مشکل سوال بنا ہی نہیں ہے جس کا جواب حضرت علی علیہ السلام نے نہ دیا ہو اس لیے کہ مولا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا ترویت یافتہ ہوں اور علی میرا ترویت یافتہ ہے اب جب وسائل عمام علی علیہ السلام کے پاس آیا تو سرکار امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ اس کے سوال کا جواب دو اب سوال بھی بڑا لذیذ ہے اور جو سرکار امام حسن مجتبہ نے جواب دیا ہے وہ بھی کمالہ سے بھرا ہوا ہے سوال اس نے جب امام مجتبہ سے کہا کہ حالت احران میں اگر انسان شدر ملک کے انڈے کھالے تو کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا وہاں پہ شیان حیدر کنار کے دوسرے امام سرکار امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کرو جتنے انڈے کھائے ہیں اتنے انٹھوں کو انٹھنیوں کے قریب کرو اور اس کے بعد جو ان کی اولاد ہو وہ اولاد خدا کے گھر کے حوالے کر دو یہاں پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا انڈے تو خراب بھی ہو سکتے ہیں تو وہاں سرکار امام حسن مجتبہ نے فرمایا مشکل نہیں ہے بابا جان اگر انڈے خراب ہو سکتے ہیں تو بعض حمل ضائع بھی ہو جایا کرتے ہیں تو اس طرح امام علی علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتایا کہ گھرانہ اہل وید کا فرد بچپنے میں ہو یا این جوانی کی منزل پر ہو وہ علم الہی علم لدنی کا وارث ہوا کرتا ہے اور یہی گھرانہ حقیقت میں علوم الہیہ اور علوم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی وارث و جان نشید ہے پرکاری میں ہمیں حسن مجتبہ علیہ السلام کی شہدت کے اعتبار سے دو طرح کی حوایات موجود ہیں ایک اٹھائی سفر اور جو عرب کے اندر منائی جاتی ہے وہ ہے سات سفر سات سفر یا اٹھائی سفر کو ملعونہ جہدہ بنتِ اشعس جو اشعس کی بیٹی تھی اور یہ اشعس ابن قیس حضرتِ او بکر صدیق کا بہنوی تھا اس نے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو زہر دیا اور آپ کی شہدت ہو جاتی ہے اور بعض تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ زہر جو تھی یہ حاکم شام کے کہنے پہ دی گئی کہ اس نے جودہ بنتِ اشعس سے یہ کہا تھا کہ میں تیری شادی یزید کے ساتھ کروا دوں گا اگر تُو حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کر دے اور جب اس نے زہر دے کر شہید کر دیا اور اب حاکم شام سے کہا کہ تُو اپنا وعدہ پورا کر تو وہاں اس نے کہا مجھے یزید کی زندگی بہت پیاری ہے جس نے رسولِ خدا کے بیٹے کو مار ڈالا کیا وہ میرے بیٹے کو زندہ چھوڑے گی ایزانِ گرامی سرکارِ امامِ حسن مجتبہ علیہ السلام کو شدتِ گرمی میں اور بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ آپ حالتِ روزہ میں تھے اور جس جام سے آپ نے افطار کرنا تھا اسی جام میں زہر ملا دیا گیا اور یہ زہر ایک دفعہ نہیں دیا گیا بلکہ متعدد دفعہ کوشش کی گئی اور جب اس دفعہ جو زہر دیا گیا تھا وہ اتنا شدید تھا کہ جیسے ہی آپ کے حلق میں وہ پانی اترا آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو کر باہر آنا شروع ہو گئے اور آپ کی عجیب سی کیفیت تھی وہاں پہ سرکارِ امامِ حسین نے جب اپنے بھائی کی یہ مظلومیت دیکھی تو امامِ حسین سے رہا نہ گیا اپنے بھائی پہ گریہ کیا اور کہا بھائی حسن آپ کی یہ حالت وہاں پہ امامِ حسن مجتبہ نے فرمایا حسین بھائیہ لا یومک یومک یا عبا عبداللہ حسین یہ دن تو کچھ بھی نہیں ہے جو دن تیرے اوپر آئے گا ویسا مسئیبت کا کوئی دن نہیں ہے آج میرے پاس تم موجود ہو میری بہنیں موجود ہیں میرے بھائی موجود ہیں اے حسین جب تجھے قتل کیا جائے گا جب تجھے شہید کیا جائے گا تو تین دن کا پیاسہ بھی ہوگا تیرا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرَيْحِ رَاجْرُونَ